اگلی اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں استعینوا تم مدد مانگو بالصبر سے والصلاح نماز سے اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد مانگو یعنی کہ مسئیبت آئے تو صبر کرو اور نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا حقیقت میں مشکل آسان کرنے والا تو اللہ ہے لیکن صبر و نماز ذریعہ ہے جس طرح اللہ کے نیک بندے فرشتے انبیاء اور اولیاء اللہ کے ایزن سے مدد فرماتے ہیں اور حقیقت میں تو مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے تو جب تم صبر کرو گے نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا حدیثی واقع میں ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فورا نماز کی طرف رجوع فرماتے ہیں یہاں تک کہ معمولی سا معاملہ ہوتا معمولی سی پریشانی ہوتی پھر بھی آپ نماز ادا فرماتے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے آپ دیکھیں اگر کوئی مشکل آئے اور بندہ وضو کر کے فوراں دو رکع نفل حاجت پڑھے اور دعا کرے تو جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اور جسے اللہ تعالی پر بھروسہ ہے وہ جب اس طرح کرتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے کسی عزیز کو یا دوست کو اپنا مسئلہ بیان کر دوں اب وہ مسئلہ جب بھی حل کرے بیان کرتے ہی مجھے سکون مل جائے گا تو رب العالمین تو مجھے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا تو جب اس کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لئے پیش کر دیا اور اس پر بھروسہ کیا تو پھر ساری فکریں سارے ٹینشن دور ہو جانے چاہیے اِنَّ اللَّهَ مَعَا الصَّابِرِينَ بشک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا اب جو صبر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالی کیا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو ان میں سے شہدہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے لیکن یہ ٹکڑے کسی دنیاوی وجہ سے نہیں کیے گئے انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا تفرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات جو قتل کیے جائیں مارے جائیں اللہ کی رحمیں اَمْوَات کی معنی ہے مردہ اور لَا تَقُولُوا کے معنی نہ کہو جو اللہ کی رحمیں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہو تو کوئی سمجھے کہ شاید اعزاز اور تقریم کی وجہ سے مردہ کہنے سے منع کیا گیا تو یہ غلط فہمی ہے اعزاز اور تقریم کی وجہ سے منع نہیں کیا گیا بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں تو کوئی یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے ہیں تو مردہ لیکن کہنا منع ہے کہ بعض باتیں ہوتی ہیں لیکن کہیں نہیں جاتے ہیں فرمایا انہیں مردہ کہنا مت اور یہ صرفی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہیں تو مردہ لیکن اعزاز کی وجہ سے تقریم کی وجہ سے ان کی عزت کی وجہ سے مردہ مت کہو بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں اور سورہ آل عمران میں فرمایا گیا انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں انہیں مردہ کہنا بھی نہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں مردہ خیال بھی مت کرنا وہ زندہ ہیں اے پیاری کتاب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب وہ واقعی زندہ ہے تو پھر ہمیں ان کی زندگی نظر کیوں نہیں آتی ہم اس زندگی کو ان کی باتوں کو سن کیوں نہیں پاتے ہواس خمسہ سے ہم ان باتوں کو سمجھ کیوں نہیں پاتے تو فرمایا ہیں تو وہ زندہ اگر تمہیں ان کی زندگی نظر نہیں آتی تو تم انہیں مردہ مت سمجھنا ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تمہاری آنکھیں اندھی ہیں تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے تمہیں تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے تمہیں تو جنات بھی نظر نہیں آتے تمہیں تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن جس طرح تم جن کو مانتے ہو فرشتوں کو مانتے ہو تمہارا ایمان ہے تو اسی طرح قرآن کی اس آیت پر بھی ایمان رکھو اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہیں تو وہ زندہ ہیں لیکن تم میں طاقت نہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھ سکو ولیکن لا تشعرون ہا لیکن تمہیں شعور نہیں ہے حضرت اللہ محمود آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلَفِ أَنَّهَا حَقِيقِيَّةٌ بِالْرُوحِ وَالْجَسَدِ حضرت فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ جمہور مسلمانوں کا اور جمہور محدثین مفسرین علماء اور اولیاء کا اس پر اجمع ہے کہ شہید زندہ ہیں تو ان کی روح بھی زندہ ہے اور ان کا جسم بھی زندہ ہے اور اللہ مَا قَضِي سَنَاُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَا یہ جو حوالے آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں یہ سارے وہ بزرگ ہیں جو مسلمہ شخصیتیں ہیں اور عالم اسلام کا ان پر اعتماد ہے بھروسہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے مفسر ہیں محدث ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں تو تفسیر مظہری میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يُعْطِي لِأَرْوَاحِهِنْ قُوَةَ الْأَجْسَادِ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْسُ يَشَاؤُونَ اللہ تعالیٰ شہید کی روحوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ جب جاہیں جسم کے ساتھ جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں زمین میں آسمان میں جنت میں وَيَنْسُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ اور یہ شہید کی روحیں اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہیں وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ اور ان کے دشمنوں کو وہ برباد کرتی ہیں ہلاک کرتے ہیں انشاء اللہ اگر اللہ چاہے اسی طرح پھر آپ آگے لکھتے ہیں کہ یہ تو شہید کا مسئلہ ہے لیکن شہید ہو یا اولیاء ہوں یا صالحین ہو یا صدقین ہو یا انبیاء ہوں سب کو اللہ تعالیٰ نے وسال کے بعد زندگی عطا فرمائی جو اس دنیا کی زندگی سے پاورفل ہے اور فرمایا حیات الانبیاء اقوام منہم انبیاء کی حیات سب سے زیادہ طاقتور ہے شہید سے صدیق سے اولیاء سے بھی پاورفل جو حیات ہے وہ انبیاء کی ہے اور پھر آپ اللہ کے نیک بندوں کی طاقت کا ذکر کرتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَوْلِيَا اَنَّهُمْ يَنْسُرُونَ اَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ اَعْدَاءَهُمْ یہ بات تباتل سے ثابت ہے ہر دور میں ہزاروں مسلمان ان واقعات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے نیک بندے مدد بھی کرتے ہیں اور دشمنوں کو حلاق بھی فرماتے ہیں وَيَهْدُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى اور وہ اللہ کے دین کی طرف ہدایت بھی دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالی چاہے کس ساری باتیں ہیں بلکل واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائے انہیں زندگی عطا فرمائے لیکن سب سے بڑی جو گمراہی ہے وہ گمراہی یہ ہے کہ انسان پہلے ایک غلط عقیدہ بنا لیتا ہے پھر اس غلط عقیدے کو بچانے کے لیے قرآن میں غلط غلط تعویلیں کرتا ہے اب میں آپ کی خدمت میں بڑے دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتا ہے عمرے کے لیے حج کے لیے اور اسے قرآن پاک دیا جائے اور کہا جائے فی سبیل اللہ آپ کو دیا جا رہا ہے حدیعتاً دیا جا رہا ہے توفتاً دیا جا رہا ہے اور یہ قرآن پاک جو ہے آپ پڑھیں اردو میں ترجمہ ہے اردو میں تفسیر ہے تو بتائیے ایک عام تصور کیا ہے یہ تو بڑا مستند ترجمہ ہوگا مستند تفسیر ہوگی اس میں تو کوئی تحریف نہیں ہوگی اس میں تو کوئی غلط بات لکھی نہیں ہوگی یہی ایک عام تصور ہوگا اب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جدہ ائرپورٹ پر جب وہ قرآن پاک دیا جائے تو بندے کے ذہن میں تو یہ ہوگا لیکن دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اس میں ترجمہ میں بھی اتنی غلطیاں ہیں اور تفسیر میں بھی تفسیر نہیں ہے بلکہ تحریف ہے قرآن کی تحریف کی گئی ہے قرآن کا مفہوم بدلنے کی سادش کی گئی ہے یعنی آپ اس کو یوں سمجھئے کہ پورے اس قرآن میں جو جو انہوں نے اردو میں لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ سنی صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں جو آشقان رسول ہیں جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں انہیں وہ لکھتے ہیں مشرک ہر جگہ پر مشرک بدہ تھی مشرک بدہ تھی یہ دو لفظ یہ ان کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم اب بتائیں کسی مسلمان کو جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس کو اتنی بڑی گالی دی جائے اور کہا جائے بس ان کا ذکر ہو تو لکھا جائے مشرکیوں کرتے ہیں بدہ تھیوں کرتے ہیں اہلِ بدہ تھیوں کرتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے بتائیے یہ جو پوری دنیا میں اس کو عام کیا جا رہا ہے اس سے محبتیں تو پیدا نہیں ہوں گے نفرتیں ہی پیدا ہوں گے انتشار پیدا ہوگا افتراق پیدا ہوگا اور اس میں جگہ جگہ شرک اور بدت کی غلط تعریف کی گئی ہے شرک کی حقیقی تعریف کیا ہے وہ اس میں کہیں بھی بیان نہیں کی اور اگر موقع ملا تو آپ کو وہ عبارتیں سناوں گا کہ جہاں پر جب واقعی مشرکین کا ذکر ہے ہندووں کا ذکر ہے تو زبان بڑی محذب استعمال کی ہے اور جب سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ذکر ہے تو بڑی گندی زبان استعمال کی ہے تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں بس اوقات تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ذل خویسرہ نے بید بھی کی تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دیں تو آپ نے فرما اس کو رہنے دو جب یہ آپ کی طرف پیٹھ کر کے جانے لگا تو بخاری شریف مسلم شریف اور دیگر آحادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ایسی جماعتیں قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گے قرآن بہت اچھا پڑھیں گے اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو کم تر سمجھو گے اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے اپنے روزوں کو کم تر بڑی میٹھی باتیں کریں گے قرآن و حدیث ہی کی بات کریں گے لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی جس طرح ذلخ ویسرہ بیادب ہے یہ ساری جماعتیں نکلنے والی بیادب ہوں گے تو آپ نے ان کی ایک نشانی یہ بیان کی کہ یہ مشرکوں سے دوستی کریں گے ان کی ساری لڑائی مومنوں سے ہوگی جب ہم اس قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو انداز یہی ہے کہ جہاں ہندووں کا ذکر ہے مندر کا ذکر ہے تو کلام بڑا محذب ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے انہیں اتنا محذب اور جہاں سنی صحیح العقیدہ وسلمانوں کی بات آئی تو یہ اندے ہیں بیرے ہیں گنگے ہیں یہ چاہل ہیں احمق ہیں اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا انداز اور انہیں مشرک اور بدہ دی یہ دو لفظ تو جگہ جگہ استعمال تو بتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ نہ فرمایا اب کا تو ہر فرمان سچا ہے اور پھر آخر میں کیا ہے اس حدیث میں کہ یہ نکلتے رہیں گی جماعتیں اور آخری جماعت دجال سے مل جائے گی اور جب دجال آئے گا تو ایسے لوگ مدینہ منورہ میں ستر ہزار کے قریب ہوں گے سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جہاں ذکر ہے عاشقان رسول کے جہاں ذکر ہے تو سارا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں شرک کی جتنی آیتیں ہیں وہ مندر کے لیے نہیں آئیں ہندووں کے لیے یا عیسائیوں یا یہودیوں کے لیے نہیں آئیں اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے گویا کہ وہ شرک کی ساری آیتیں وہ نازل ہوئی ہیں سنیوں کے لیے نعوذ باللہ میں ظالم مثلا ایک جگہ پر یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں مشرکین جن کی پہروی کرتے ہیں تو وہ جب ان اپنے سرداروں کی بے بسی اور بے وفائی قیامت کے دن دیکھیں گے تو مشرکین کو بڑا افسوس ہوگا تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا اس میں اس جگہ پر لکھا اللہ والوں کا ذکر کیا اور پہ لکھا جو اللہ والوں کو مانتے ہیں وہ مشرکین جب ان کی بے بسی دیکھیں گے کل بروز قیامت اور ان کی بے وفائی دیکھیں گے تو انہیں بڑا افسوس ہوگا یعنی اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہیں نہ بدپرستی کا ذکر ہے نہ ہندووں کا ذکر ہے نہ عیسائیوں کا نہ یہودیوں کا نہ مشرکین مکہ کا سارا گویا کہ وہ آیت ایسا لگتا ہے کہ وہ آیت کریمہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں انہیں کیلئے نازل ہوئے پورے قرآن میں زور اسی پہ لگا دیا گیا کاش وہ مسلم امت میں اتحاد کی کوشش کرتے کاش وہ امریکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف کوشش کرتے ساری کوششوں کا مرکز انہوں نے مسلمانوں کو بنایا ہوا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمَن تُشْرِكُ بَعَدِي اللہ کی قصر میری امت کبھی میرے بعد شرک کرے گی نہیں رسول اللہ تو یہ فرماتے ہیں اور یہ اسی میں لگے ہوئے اصل میں انہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کاموں میں لگا دیا تاکہ کبھی امت مسلمہ امریکہ کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے کبھی امت مسلمہ اپنے مسائل کے طرح توجہ نہ دے سکے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جو مسلمانوں پر شرک اور بیدت کے الزام لگا کر انتشار اور نفرت عام کرتے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے کیا کیا کہنے لگے کہ یہ شہید جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو یہ ان کے اعزاز اور تقریم کے لئے ہے اگر اعزاز اور تقریم کے لئے ہوتا تو پھر بل احیاء ان کیوں آتا اور پھر کہنے لگے کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہیں وہ تو قرآن نے بیہم کی ہم نے کہا دیکھیں قرآن کی تحریف اتنی بڑی تحریف یعنی قرآن کے مانع کو بدلنا مراد کو بدلنا اگر یہ ہوتا کہ شہیدوں کو شعور نہیں تو فرمایا جاتا وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُون شروع میں یا آتا ہاں لیکن وہ شہید شعور نہیں رکھتے یہ نہیں فرمایا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُون وہ تو زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں طاقت نہیں تم ان کی زندگی کو دیکھ سکو تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں تمہیں شعور نہیں اور وہ کہتے ہیں جناب شہیدوں کو شعور نہیں اسی لئے میں ارز کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کہ ترجمہ نہ پڑھیں تفسیر کے نام پر کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع نہ کر دیں کہ قادیانی اسی طرح بعض تو یہودی ہیں عیسائی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے تفسیریں لکھی ہیں اور پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا لیبادہ ہوڑا ہے وہ بعض باقاعدہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن افسوس مسلمان ان کی بھی تفسیریں پڑھتے ہیں جناب انہوں نے بڑے سائنسی انداز میں قرآن کی تفسیر کیے بتائیے رسول اللہ تو فرماتے ہیں جو اپنے رائے سے قرآن کی تفسیر کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو قرآن کی تفسیر اگر مسلمان بھی اپنی رائے سے کرے تو وہ جہنمی ہے تو یہودی عیسائی نے اگر وہ کہتا ہے جناب سائنس کی روشنی میں تفسیر لکھی ہے تو وہ پڑھنے کی مسلمان کو ضرورت کیا کہ رسول اللہ کے فرمان اور صحابہ اکرام کے اخوات اس کے لئے کافی نہیں ہیں تو کسی بھی بدعقیدہ بدمذہب کافر یہودی عیسائی کا لکھا ہوا ترجمہ اور تفسیر ہرگز نہ پڑھیں ورنہ ایمان برباد بھی ہو جائے گا اور اس کا علم نہیں ہوگا پھر اس آیت کریمہ کوئی سماعت کریں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَاُنْ بَلْكَ وہ زندہ ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ہا لیکن تمہیں شعور نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے وَالْجُوعِ اور بھوک سے وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَّمَغَاتِ اور مال کے نقصان سے انفس جانوں کے نقصان سے وَالْثَّمَغَاتِ اور پھلوں کے نقصان سے بعد مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے نقصان سے مراد یہ جو کاروباری نقصان ہے اور بعد نے فرمایا کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی کا بچہ نابالغی میں انتقال کر جائے تو اولاد جو ہے وہ دل کا پھل ہے حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ دوبارہ کا وطعالہ فرماتا ہے فرشنوں سے کیا تم نے اس بچے کی روح نکال لی وہ کہتے ہیں ہاں اے مالک و مولا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشنوں تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس کے دل کا پھل لیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کہتے ہیں مالک وہ کہہ رہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارا کیا ہے سب کچھ اللہ ہی کہا ہے وہ تیری حمد کر رہا تھا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں جنت میں اس کے لئے ایک گھر بناوں گا جس کا نام رکھوں گا بیت الحمد اور اسے بیت الحمد میں میں جگہ دوں گا فرمائے کہ یہ مسائل آئیں گے تم یہ سمجھو کہ دنیا کے اندر مسائل نہ آئیں یہ سوج نادا نہیں ہے آئیں گے مسائل تمہیں سبر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہمت بلند رکھنی ہے دیکھیں اگر انسان سبر کرتا ہے تو ہمت پیدا ہوتی ہے اور سبر سے اس کا حوصلہ بلند رہتا ہے اور اگر سبر نہ کرے تو ایک دو مسائل آئیں تو ساری صلاحیت میں اس کی ختم ہو جاتی ہیں جو ہو گیا افسو ہو گیا اس پر غم کرنے سے وہ چیز واپس نگیں آتی ہیں یہ ضرور ہے کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے دیکھر نقصانات ہو جاتے ہیں عبادت میں دل لگتا نہیں یہ پریشان ہو جاتا ہے بس انسان کہے مالک میں تو تیری رضا پر راضی ہوں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی اور کتنا پیارہ ارشاد فرماتے ہیں راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں ہیں و بشد صابری اور اے محبوب خوش خبری سنا دیجئے سبر کرنے والوں کو اللذین اذا اصابتہم مصیبہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ بِشَكْهَمْ لِلَّهِ اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا اور بِشَكْهَمْ اِلَيْهِ اللَّهِ کی طرف راجعون پلٹنے والے ہیں ہمارا کیا ہے سب اللہ ہی کا ہے ہمیں بھی اللہ کے حضور جانا ہے تو یہ نقصان ہو گیا تو اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے مسلم شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر نو سو اٹھارہ مسلم شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر نو سو اٹھارہ اشارت فرمایا کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو وہ یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مَأْجُرْنِي فِي مصیبتِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اے اللہ اس مصیبت میں مجھے عجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما تو فرمایا جو یہ پڑے گا اسے سکون بھی مل جائے گا سبر بھی نصیب ہوگا اور اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب میں نے یہ حدیث سنی تو میرے ذہن میں یہ حدیث رہی میرے شوہر ابو سلمہ کا وصال ہو گیا وہ بہت اچھے شوہر تھے اور وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے جب ان کا وصال ہوا مجھے بہت غم محسوس ہوا میں نے یہ دعا پڑھی پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ نے تو فرمایا اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو دنیا میں اس کا نعم البدل اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی شوہر اور نہیں ہو سکتا آپ فرماتی ہیں میں عدت سے فارغ ہوئی تو مجھے رسول اللہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں ام المومنین بن گئی تو رسول اللہ سے بڑھ کر تو اور کوئی نہیں ہو سکتا کتنا بڑا شرف ملا اس دعا کی برکت سے بظاہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعم البدل ہمیں سامنے نظر نہیں آتا مثلا کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ایک تو نعم البدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرا بیٹا دے دیا اور بعض نعم البدل وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارا ایمان ہے رسول اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے آپ حضرت مولانا شفیع اکاڑوی علی رحمہ کی جو کتاب ہے نماز اگر وہ آپ کے گھر میں ہو یا آپ لے لیں تو اس کے پیچھے یہ دعا لکھی ہے مسئیبت میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے تو وہاں سے آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور پھر مسئیبت کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو ہر حال میں پڑھنا چاہیے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دن جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا نالین مبارک کا تو آپ نے پڑھا صحابہ نے عرض کی ہے رسول اللہ کیا یہ بھی کوئی مسئیبت ہے تو آپ نے فرمایا مومن کو جو بھی دکھ تکلیب یا رنج یا پریشانی پہنچے اس پر اسے چاہیے کہ وہ انا لیلہ وآلہ راجعون پڑھیں اشارت فرمایا ایسے لوگ کہ جو مسئیبتوں پر صبر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالی بہت زیادہ عجر عطا فرماتا ہے یہاں پر ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ شہید اصل میں تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے لیکن بعض وہ ہیں جنہیں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ انہیں بھی اللہ تعالی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے وہ مسلمان کہ جو ڈوب کر مر جائے جل کر مر جائے دیوار کے نیچے دب کر مر جائے اسی طرح جو علم کی طلب میں انتقال کر جائے جو حج فرض ادا کرنے کے لئے نکلا ہو سفر میں انتقال ہو گیا جو راہ خدا میں نکلا اس کا انتقال ہوا یا وہ عورت کہ جو بچے کی ولادت کے وقت یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں انتقال کر جائے تو اسے بھی اللہ تعالی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے اور نفاس کا پیریٹ جو ہے وہ زیادہ زیادہ چالیس دن ہوتا ہے تو جب تک یہ پیریٹ ہے اس دوران انتقال کر جائے یہ بچے کی ولادت کے وقت تعون کا جو مریض انتقال کر جائے اور جس کا انتقال جمعہ کے دن ہو اسے بھی اللہ تعالی شہادت کا رتبہ فرماتا ہے تو جو زلزلوں میں سیلاب میں یا کسی جگہ جل کر کہ زلزلے میں مکان گر جاتا ہے تو دب کر انتقال کر جاتا ہے یا سیلاب ہے تو اس میں ڈوب کر یا کسی جگہ جل گیا تو اگر وہ مومن ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اسے شہادت کا رتبہ دیا گیا حدیث پاک کے مطابق اشارت فرمایا اولائک علیہم صلواتم مرربیہم ورحمہ جو صبر کریں تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلواتم مرربیہم ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں ورحمتن اور رحمت ہے وَأُولَئِكَهُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اب چونکہ یہاں پر سبر کا ذکر ہے کہ قرآن پاک میں لنک ہے ایک آیت کا دوسری آیت سے رابطہ ہے اور ایک ترتیب ہے اور بڑی پیاری ہی ترتیب ہے یہاں پر ذکر تھا جو مسئیبت پر صبر کرتے ہیں اللہ انہیں عجر دیتا ہے اور انہیں برکتیں دیتا ہے رحمتیں دیتا ہے تو اب اس خاتون کا ذکر ہے اس اللہ والی کا ذکر ہے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیران اور بنجر زمین میں چھوڑ دیا جہاں پر نہ پانی تھا نہ کھانا تھا نہ سایا تھا نہ کی کوئی انسان تھا بلکل ویران اور جب جانے لگے تو فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں چھوڑا ہوں تو کہنے لگیں وہ صابرہ خاتون جب اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں پانی ختم ہو گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے دودھ آنا بند ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ ہیں پیاس سے اور وہ صابرہ خاتون نہ واویلہ کر رہی ہے نہ شکوہ کر رہی ہے بس صفحہ پر جاتی ہیں اور صفحہ پر چڑھ کر دیکھتی ہیں دور دور تک کہ کہیں کوئی کافلہ آ رہا ہو تو میں اسے اشارہ کروں پھر وہ آتی ہیں مروہ کی طرف بیچ میں وہ مقام کہ جہاں پر چلتے ہوئے انہیں حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے ہیں تو وہاں وہ تیز دوڑتی ہیں اللہ اکبر یہ سات چکر مکمل ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ان کی ایڑی مبارک کی رگڑ سے آبے زمزم کا چشمہ پیدا ہوتا ہے اور آ کر بی بی حاجرہ جب دیکھتی ہیں کہ چشمے کا پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے تو زمین پر ایک لکیر کھینچتی ہیں اور پانی سے کہتی ہیں زمزم رک جا رک جا اللہ والوں کا کہنا پانی بھی مانتا ہے کہتی ہیں زمزم رک جا رک جا تو جہاں پر آپ نے لائن کیچی ہے اپنے انگلی سے بس وہاں تک پانی رہتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا تو آج تک صدیان گزر گئیں اس اللہ والی کی ادا کو ادا کیا جاتا ہے اب ہم صفہ مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اور جب میلین اخدرین پر پہنچتے ہیں تو اپنی رفتار تیز کر دیتے ہیں اور وہاں پر تیز چلتے ہیں تو یہ جو صحیح ہے آج ہمیں کوئی پانی کے ضرورت نہیں ہے وہاں پر آج ہمارا کوئی بچہ رو نہیں رہا جس کے لئے ہم پانی دلاش کر رہے ہیں یہ صرف دوڑنا یہ چلنا یہ درس دیتا ہے کہ اللہ والوں کی ادا کو ادا کر رہے ہیں تو یہ صفہ مروہ کو وہ نسبت حاصل اللہ والی سے اس میں درس یہ کہ انہوں نے سبر کیا تو اللہ نے انہیں کیسا عجر دیا کہ زمزم شریف بھی ملا یہ وہ پانی جس میں ہر مرز کی شفا ہے اور قیامت تک وہ بہتا رہے گا اور ان کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا لیکن جب مسلمان صفہ مروہ پر آئے اور وہ صحیح کرنے لگے تو انہیں ایک ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ پہلے یہاں پر دو بت تھے ایک بت صفہ پڑ تھا اساف کے نام سے اور دوسرا بت جو ہے وہ مروہ پڑ تھا نائیلہ کے نام سے اور مشرقین جب صفہ مروہ کے دمیان صحیح کرتے تھے تو بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور صحیح میں نیت بتوں کی پوجہ کی کرتے تھے تو انہوں نے خیال کیا کہ کہیں یہ تو مشرقین کی ادا ہے یہ تو مشرقین کا طریقہ ہے تو ہم ان کی نکل کیوں کریں تو اس پر یہ آیتیں قریبہ نازل ہوئی کہ مشرقین کے یہ طریقے غلط ہیں لیکن اگر کوئی غلط آدمی غلط کام کرے تو اس غلط کام کی وجہ سے اللہ والوں سے جو نسبت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اس غلط کام کو ختم کر دیا جائے بتوں کو ہٹا دیا جائے اور تم اللہ کی رضا کے لئے صفہ مروعہ کے درمیان صحیح کرو کتنا پیارہ درس ہے کہ اگر کسی اچھے کام میں کوئی غلط آدمی غلط کام ملا دے تو اس کام کو بند نہ کیا جائے بلکہ جو غلط کام ہے غلط چیز اس کو ہٹا دیا جائے ہماری نیتیں تو اچھی ہیں ہم تو صفہ مروعہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں تو بتوں کی نیت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں اور اللہ والی کی ادا کو ادا کرتے ہیں بے شک صفہ اور مروعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں دیکھیں صفہ اور مروعہ اصل میں تو نسبت اللہ والی سے لیکن اللہ والی سے نسبت قرآن فرماتا ہے من شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس کے طرح مفسرین نے فرمایا معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہے تو جب پہاڑی کو نسبت ہو جائے اللہ والی سے تو وہ اللہ کی نشانی بن جائے تو جو مزار ہے اس میں تو خود اللہ والا موجود ہے تو مزارات یقیناً اللہ کی نشانیہ ہیں اسی طرح مسجدیں اللہ کی نشانیہ ہیں وہ تمام چیزیں جو دین کی شاعر ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے وہ سب اللہ کی نشانیہ ہیں فمن حج البیدہ تو جو کوئی حج کرے البیدہ بیت اللہ کا اویع تمر یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ این یتو وفبیہما تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ صفہ مروہ کے درمیان صحیح کرے صفہ مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھیں خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت نصب تھے اور مشرقین تواف کرتے تھے تو ان بتوں کی پوجہ کی نیت سے کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا تواف منع نہیں کیا گیا بلکہ بتوں کو ہٹا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ تواف کرو اللہ کی رضا یہ جو اللہ والوں کا طریقہ ہے اس پر قائم و دائم رو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج میں بھی صحیح کرنا واجب ہے اور عمرے کے اندر بھی صفہ مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے اور یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ صحیح واجب ہے بلکہ فرمایا گیا کہ صفہ مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں تو اس کا معنی بات لوگوں نے یہ سمجھا کہ کر لو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں یہ مطلب نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کتاب الحج حضرت عائشہ سے یہی کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرما اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں جب تم اس کی صغیح کرو جو بتوں کے لئے صحیح کرتے تھے جب تم بتوں کی نیت سے نہیں کرتے تم اللہ کے لئے کرتے ہو تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں باقی جہاں تک واجب ہونے کا تعلق ہے تو واجب ہونا حدیث طیبہ سے ثابت ہے ومن تطوع اور جو کوئی زیادہ کرے خیران نیکی یعنی وہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور نفل کام زیادہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ شاکر ہے یعنی شکر کو قبول کرنے والا ہے نیکی کو قبول کرنے والا ہے علیم ہے علم والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں مَا انزلنا جو ہم نے نازل کیا مِنَ الْبَيِّنَاتِ روشن باتوں سے وَالْهُدَى وَالْهُدَى وَالْهُدَایت کی باتوں سے بے شک وہ لوگ کہ جو روشن دلائل کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْکِتَاب اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب میں واضح بیان کر دیا یعنی یہ یہودی جو توریت کی باتوں کو چھپاتے ہیں وہ باتیں جو ہم نے لوگوں کے لئے توریت میں بیان کر دی ہیں اولئیکہ یہی لوگ ہیں يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں ابو دعوت شریف کتاب العلم اور ترمیزی شریف حدیث نمبر سکس ہنڈرڈ فیفٹی ون مَنْ سُعِلَ عَنْ عِلْمٍ فَقَتَمَهُ جس سے علم کے مطالق سوال کیا جائے پھر وہ چھپائے اس علم کو تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگاموں میں سے لگام دی جائے گی یہودی علماء اور عیسائی علماء کیا کرتے تھے وہ رسول اللہ کی تعریفیں آپ کے کمالات اور صاحب چھپاتے تھے اور وہ شریعت کے احکام میں رد و بدل کرتے تھے تو آج بھی کوئی شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہو لیکن وہ احکام شریعت میں رد و بدل کرتا ہو تحریف کرتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیتا ہو یعنی بامر مجبوری کبھی رسول اللہ کی شان بیان کر دی تو کر دی لیکن جس طرح ایک مومن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنی چاہیے اس طرح اگر نہ کرتا ہو تو یہ بھی یہودیوں کی طریقے پر گمزن ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی یعنی پہلے یہ حرکتیں کرتے تھے لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی وَأَصْلَحُوا اور وہ صدر گئے وَبَيَّنُوا اور انہوں نے بیان کر دیا توبہ بھی کر لی اپنی اصلاح بھی کر لی اور جس چیز کو چھپاتے تھے وہ چیز لوگوں کو بتا دی فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِنْ تو یہی لوگ ہیں جن پر میں رحمت نازل فرماؤں گا وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں لیکن جنہوں نے توبہ نہ کی اور کفر کی حالت میں مر گئے ان کا کیا حال ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے اور فرشنوں کی لانت ہے اور تمام لوگوں کی لانت ہے ابن ماجد کی روایت ہے حضرت برہ بن عازب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کافر مرتا ہے تو اس کی پشانی پر مار پڑتی ہے فرشتے اسے مارتے ہیں ایسا وہ چیختہ ہے اور اس کی مار کی آواز ایسی ہوتی ہے انسان اور جنات کے علاوہ روح زمین کی ہر مخلوق ہر جانور اس کی آواز کو سنتا ہے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب قہد نازل ہوتا ہے اور بارش بند ہو جاتی ہے یعنی جب مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اور یہ تکلیفیں جانوروں کو پہنچتی ہیں تو فرمایا جانور گناہ کرنے والوں پر لانت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کمبختوں کی وجہ سے ہم پر یہ تکلیف آئی کیونکہ لوگ گناہ کرتے ہیں اس سے بارش بند ہوتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اور جب یہ قہد سالی جانوروں کو ملتی ہے تو وہ ان پر لانت کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آئیں یہ بات یاد رہے کہ کسی مسلمان پر لانت کرنا حرام ہے چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لانت ظالموں پر اللہ کی لانت لیکن مخصوص ایک شخص جو جھوٹا ہے اسے نہیں کہہ سکتے کہ تجھ پر اللہ کی لانت اگر وہ مسلمان ہیں لانت صرف اسی پر کی جا سکتی ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کا علم ہمیں یقینی طور پر ہو جیسے ابو جہل ابو لہب تو یہ اس طرح کہا جا سکتا ہے ابو جہل پر لانت ہو ابو لہب پر لانت ہو کہ ان سب کا خاتمہ کفر پر ہوا اور یہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے خالدین فیہا وہ اس لانت میں ہمیشہ رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب حلکہ نہ کیا جائے گا لا يخفف حلکہ نہ کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور ناغی انہیں محلت دی جائے گی مسلسل انہیں عذاب دیا جائے گا وَإِلَاهُكُمْ معبود نہیں کوئی الہ نہیں وہی رحمان غہیم ہے یہ آیت قرآن کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے یعنی مختصر سی آیت پر اس میں تین باتیں بیان کی گئے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اس میں توحید کا اس بات ہے لا الہ الا ہُو اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں اس میں شرک کی نفی ہے الرحمن الرحیم اس میں اللہ کے الہ ہونے کی دلیل ہے کہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے حقیقی طور پر سب سے زیادہ مہربان اور رحمت کرنے والا وہی ہے اور اگر کوئی مہربانی کرتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے حقیقی طور پر تو مہربان وہی ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اسے ہی الہ مانو اسی کی عبادت کرو جب یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو سنائی تو انہیں بڑا تعجب ہوا جیسا کہ سورہ سوات آیت نمبر پانچ میں بھی ہے اجعل الالیہتا الہوں واحدا کیا انہوں نے ہمارے کئی خداوں کو ایک خدا بنا دیا انہذا لشیعن وجاب یہ تو بڑی عجیب شے ہے تو وہ تو تین سو ساٹھ بتوں کی پوجہ کرتے تھے صرف خانہ کعبہ کے اندر اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر جو بت تھے وہ تو سنگڑوں کی تعداد میں تھے تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سارے خدا کو چھوڑ کر ایک خدا کو ہم مانے اس کی عبادت کریں اور یہ عقیدہ کہ ساری کائنات کو سمالنے والا ساری کائنات کو بنا کر چلانے والا صرف وہ صرف ایک ہی خدا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کہنے لگے کہ اتنی بڑی کائنات ایک خدا تو نہیں چلا سکتا تو ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں یہاں پر یہ ارز کر دوں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ فرشتے وہ نظام چلاتے ہیں ہوائیں چلاتے ہیں بادل چلاتے ہیں بارشیں برساتے ہیں روح ڈالتے ہیں روح نکالتے ہیں بہت سارے معاملات فرشتے کرتے ہیں مگر مسلمانوں کے عقیدے میں اور مشرقین کے عقیدے میں یہ فرق ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اور انبیاء اور اولیاء کو جو جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں دوسری بات وہ انہیں خدا نہیں مانتے تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا محتاج نہیں یہ اللہ کی مشیعت ہے کہ اس نے انہیں مقام مرتبہ دی انہیں کسی کی حاجت نہیں وہ کن فرمائے تو جو وہ جس کو کہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے اور دیگر انبیاء اور اولیاء کو جو طاقتیں ہیں جو ان کے مناسب ہیں جو ان کے کام ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں اور مشرقین کیا سمجھتے ہیں مشرقین وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مجبور ہے جس طرح ایک سیٹھ ایک فیکٹری نہیں چلا سکتا بغیر مزدوروں کے تو اللہ تعالی کائنات کو نہیں چلا سکتا وہ نعوذ باللہative ذالک مجبور ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو خدا ہے یہ اس کے نظام میں مدد کرتے ہیں اور یہ ایک خدا ہے وہ انہیں معبود سمجھتے ہیں الہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی بھی پوجا کرو تاکہ یہ بھی خوش ہو اور اللہ کی بھی عبادت کرو تو یہ انہیں ایک خدا سمجھتے ہیں مسلمان کسی کو اللہ کے سوئے خدا نہیں سمجھتا وہ اللہ کو مجبور اور کمزور سمجھتے ہیں محتاج سمجھتے ہیں اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقیدہ رکھتے ہیں اللہ سمد اللہ سمد ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اسے کسی کی حاجت نہیں یہ اس کا فضل ہے جسے چاہے مقام و مرتبہ و طاقت ادا فرمائے تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی دلیل تو دیجئے تو پھر اس پر اگلی آیت قریبہ نازل ہوئی وہ سننے سے پہلے ایک بہت پیارا نکتہ سمات کر لیں ابو دعوت شریف و ترمیزی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اس آیت کریمہ میں اور سورہ آلِ عمران کی پہلی دو آیتوں میں اسمِ آزم موجود ہے یعنی معنی یہ ہے کہ جو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد دعا کرے اللہ تعالی اس کی دعا فوراً قبول فرمائے گا اس آیت کریمہ میں اور سورہ آلِ عمران کی جو دو آیتیں اقتدائی ہیں علف لام میم اس کو ایک آیت مانا گیا اس کے بعد والی آیت تو اس طرح جو دو آیتیں ہیں ان تینوں کو پڑھ کر دعا مانگیں اسمِ آزم کو پکار کر پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا جلی قبول ہوتی ہے آٹھ دلائل آگے دیئے گئے اللہ کے ایک ہونے پر الہ ہونے پر خدا ہونے پر معبود ہونے پر اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں موسیقی 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 موسیقی